ارثریٹس کی سماننے جانکاری کے پہلے بھاگ میں ہم نے دیکھا کہ ارثریٹس کیا ہوتا ہے اس کے پرکار کیا ہوتے ہیں اب ہم بھاگ دو میں سمجھتے ہیں کہ ارثریٹس کے لکشن کیا ہوتے ہیں اور اس کے آگے کی جانکاری لیتے ہیں تو آرثریٹس یا گھٹیاوات جو ہوتا ہے وہ جوڑوں میں درد یا پھر دباؤ کے قارن جس میں چلتے سمیں پرسی سے اٹھتے سمیں بیٹھتے سمیں لکھتے سمیں یا کسی وستو کو پکڑتے سمیں سبجیاں کاٹتے سمیں یا کوئی بھی ایسی پرکیا جس میں ہلنے ڈلنے کی استیتی ہوتی ہے اس میں جوڑوں میں درد یا پھر اس میں لچیلاپن یا انسٹیبلیٹی جو نرمی کہتے ہیں ایسی عوستہ اتپن ہوتی ہے یا کسی بھی جوڑ میں اتپن نہ ہو سکتا ہے جیسا ہم نے ابھی تک سمجھا سوجن کے قارن جو شود کے قارن ہے جوڑوں میں سوجن اکڑن اور لال ہو جانے جیسی سمسیاں بھی دکھائی دے سکتی ہے خاص کر یہ ہے جو سمسیاں ہے یہ اکڑن کے روپ میں صبح صبح دکھائی دیتی ہے جوڑوں کے لچیلاپن میں ارثات جو پورا اس کا حلن چلن ہے رنج اپ مومنٹ ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جوڑوں کو زیادہ ہلاڈولا پانے میں کسٹ ہوتا ہے درد ہوتا ہے یا تکلیف ہوتا ہے دھیرے دھیرے جوڑ وکریت ہونے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور جوڑوں کے آس پاس کافی گرمہن محسوس ہوتی ہے جیسے اس میں سوجن ہے یا پھر اس میں سندھی سود جیسی سمسیاں ہے جوڑوں کا اپیوگ بھی سیمیت ہو جاتا ہے آپ چلنا پھرنا یا اس کا اپیوگ کرنا کم کر دیتے ہیں اور وجن گھٹنے اور دھکان جیسی ستھی بھی ہوتی کنٹینیوسلی فریش نہیں لگتا ہے آپ بہت سپورتیوان فیل نہیں کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے آپ لو انرجی فیل کرتے ہیں کئی بار اس کے کارن سے بخار بھی آ سکتا ہے اور فائنلی جب جوڑ کافی خراب ہو جاتا ہے تو چلنے کی ستھی میں کچھ کرپیٹیشنز یا پھر کچھ آواز آنے جیسی والی سمسیاں بھی جوڑوں میں دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہے جو آپ خود فیل کر سکتے ہیں کسی انبیماری کی طرح آرثریٹیس کے بھی کچھ لکھن ہوتے ہیں جو سروعاتی سنکیت دیتے ہیں یدی ویکتی کو یہ پانچ لکھن نجر آتے ہیں تو اسے تورن ڈاکٹر سے سمپر کر کے اپنے سواست اور جوڑوں کی جانچ جرور کرانی چاہیے پہلا لکھن ہے جوڑوں میں درد ہونا یا آرثریٹیس کا پرمک لکھنے جس میں ویکتی کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے حالانکہ اس سمسیاں کا علاج گھٹنوں کی مالش یا پھر تھوڑا سا ویعام سکائی ایسی کچھ چیزیں کر کے کیا جاتا ہے لیکن یدی سروعاتی سمیہ میں پانچ دس دن میں ہی یہ سمسیاں سے ختم نہیں ہوتی یا لا علاج رہے درد یدی دو چار پانچ دینوں سے زیادہ یا ایک سپتہ سے زیادہ کا درد ہے تو وہ سگنیفیکنٹ آرثریٹیس کا لکھن ہو سکتا ہے دوسرا جوڑوں میں اکڑن ہونا جسے جکڑن اکڑن یا سٹیفنس کے روپ میں ہم جانتے ہیں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ آرثریٹیس ہونے پر وقتی کو گھٹنوں میں جکڑن شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یدی جوڑوں میں سوجن شروع ہوتا ہے تو یا اچانک سوجن بھی ہو سکتا ہے اور دھیرے دھیرے بھی ہو سکتا ہے کئی بار پتہ نہیں چلتا تو اس اسطحیتی میں یدی سوجن تھوڑا سا ہے یا پھر دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے یا سڈنلی اتپن ہو گیا ہے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس کی سوچنک فرم ڈاکٹر کو دینی چاہیے آپ کو ڈاکٹر سے چیک اپ ترند کرانا چاہیے چلنے فرنے میں یدی تکلیف ہوتی ہے ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس اسطحیتی میں کافی تکلیف کے ساتھ شروع ہوتی ہے کئی بار دوسرے انسان کی بھی ضرورت اس میں پڑھتی ہے سہارے کی بھی ضرورت پڑھنے لگتی ہے لیکن کئی بار اسے سویم ویقتی جو ہے سمجھ نہیں پاتا کہ اسے سمجھیا ہے کے نہیں ہے اس کے دھیرے دھیرے چلنے کی چھمتا کم ہونے لگتی ہے یا سیڑھی چڑھنے یا اترنے میں اسے تھکان محسوس ہونے لگتی تو کئی بار چلنے کی چھمتا ڈائریکٹلی پتہ نہیں چلتی ہے پرانتو اسے یدی تھکان ہونے لگتی ہے سامانے چلنے میں یا اس کے چلنے پھرنے کی دوری کم ہو جاتی ہے سیڑھی چڑھنے اترنے میں یدی اسے درد ہونے لگتا ہے یا تھکان ہونے لگتی یا اس کی چھمتا کم ہو جائے تو یہ بھی ایک انڈائریکٹ سمٹم ہوتا ہے جو چلنے پھرنے میں تکلیف کے روپ میں سامنے ہوتا ہے گھٹنے کے درد والے جوڑوں کی توجہ کا لال ہونا یدی وہاں پہ لالیمہ ہو رہی ہے گرمہ ہٹ ہو رہی ہے تو یہ خاص کر رومیٹوائیڈ آرکھائٹیز جیسے سمسیا کو اتپند کر سکتا ہے یا وہاں پہ انکلامیشن کافی ہوتا ہے تو یہ پانچ لکشن جس میں سے درد اکڑن ہونا سوجن ہونا چلنے پھرنے میں تکلیف ہونا اور وہاں پہ توجہ کا لال ہونا یدی یہ پانچ لکشن میں سے کوب آپ کے لکشن دکھائی دے رہے ہیں تو اسے نجر انداز کرنا بہت سرکشت نہیں ہے اس کے لئے آپ کو جلد سے جلد اپنے اسپیشیالیس ڈاکٹر کو دکھانا آوشک ہے یدی ہم آرکھائٹیز کے ٹریٹمنٹ پہ آئے ہیں اس کا مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں اکچار کیسے کرتے ہیں تو یہ بہت ہی سروعات میں سامان نہیں ہوتا اور اسٹیجز کے ادھار پہ ہوتا ہے اسے ہم اگلے بھاگ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور تب تک کے لئے میں آپ سے ویدہ لینا چاہوں گا دھنیواد نمشکار آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اپنی جانکاری بڑھاتے رہیں اور اپنے آپ کو سوستہ رکھیں تب تک کے لئے نمشکار